فجر کی سنن جب پڑھ لو تو اس کے بعد اکتالیس مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یہ پڑھو اللہ تعالیٰ اس بندے کو محسس بنا دیتا کچھ بات سمجھ میں آئی تو آپ اپنی تقریر کے اندر روحانیت ان کے مسائل ساری چیزیں جو ہیں وہ حل فرما دیتے ہیں طرز زندگی یہ اصل چیز ہوتی ہے ولی اکامل کی جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ولی اکامل نے اپنی زندگی کس طرح گزاری تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں اصل چیز یہ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے دربار پہ جا کے لڈو کھا لیں اس کے دربار پہ جا کے لنگر کھا لیں نہیں ہم ان کی زندگی کو سنیں اور اسی لیے میں یہ اتنی تیاری کرتا ہوں مجھے پندرہ دن ہو گئے ہیں آج آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے لکھتے ہیں فلان پیر صاحب بیان کر دو فلان پیر صاحب بیان کر دیں بھائی میں نے لسٹ میں لکھا ہوا ہے میری زندگی کا مقصد ہی ہے لیکن ایک بات یاد رہ کی مجھے پندرہ سولہ دن لگتے ہیں کم مز کم اس کو سارا پڑھنا ہوتا ہے پھر اسے جانچنا ہوتا ہے پھر اس کو لکھنا ہوتا ہے اور لکھتا بھی میں دو تین مرتبہ ہوں یہ جو ابھی میں تقریر کر رہا ہوں یہ میں نے تیسری مرتبہ کافی میں لکھا ہے یہ پھر انشاءاللہ کبھی زندگی ہوئی تو اسے چھپواؤں گا میں یہ پھر میں تیسری مرتبہ نیٹ کرتا ہوں اسے صاف کر کے لکھتا ہوں تو یہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے رات کئی دن گزر جاتے ہیں تو جو لوگ لکھتے ہیں میرے پیج پہ فیس بک پہ جو لکھتے ہیں کہ یہ بیان کر دی یہ بیان کر دی میں نے وہ لسٹ میں لکھ لیا ہوتا ہے اب جب کبھی آئے گا سٹیڈی کے اندر اور پھر سٹیڈی کرنے کے لیے مجھے مختلف جگہوں سے کتابیں منگوانا پڑتی ہیں مختلف جگہ سٹیڈی کرنا پڑتی ہیں تو آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں یہ سب اس لیے کہ میری بخشش کا سبب بن جائے اور ما شاء اللہ یقین جانئے میں اتنا خوش ہوتا ہوں جب کالیں آتی ہیں آپ نے ہماری لائف چینج کر دی ہماری زندگی بدل گئی ہم روزانہ سنتے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ ضرور کرم فرما دے گا اپنی رحمت کے صدقے طرز زندگی یہ اصل ہے لیکچر آؤ احمد آباد والو گجرات والو حاضری دینے والو اور ان کے